گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نام ایک گورنمنٹ ہے لیکن یہ it's not a monolithic organization اس گورنمنٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ divisions ہیں بہت سارے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ interrelated ہوتی ہیں اس کا تعلق ایک دوسرے سے ہے مثال کے طور پر اگر ہم education کی مثال لیں تو یہ لگتا ہے کہ education کا صرف یہ ہے کہ بچوں کو سکول بھیجا جائے یا لوگ بچے کالج چلے جائیں یونیورسٹیز چلے جائیں education means a lot to the society for example ایک چیز دوسرے سے related ہے education health سے بھی related ہے health education ہے so کہنا یہ کہ جو subjects ہوتے ہیں different divisions کے اس میں جو ایک چیز بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی policy بنائی جاتی ہے یا کوئی decision لیا جاتا ہے اس میں ضروری ہے اور یہ section 8.1 جو ہے rules of business کا اس کی بڑی وضاحت کرتا ہے کہ جو ایک سے زیادہ division سے متعلقہ subject ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جو divisions دوسری ہیں ان سے بھی consult کیا جائے جیسے میں نے ابھی مثال دی education کی education کا کچھ subject اگر ایسی ہے جو environment سے یا pollution سے deal کرتا ہے یا health education ہے تو یہ اگر health department کی ہے تو ان کو education سے consult کرنا چاہیے اور اگر education کی ہے تو ان کو health سے کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر environment سے related ہے تو اس میں consultation جو ہے مختلف department کی ہونی چاہیے لیکن یہ rule اور بھی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ یعنی آپ نے کوئی policy بنانی ہے یا بنائی ہے یا frame کی ہے اور آپ نے اس کو اس document کو جو policy document ہے یا project document ہے اس کو آپ نے باقی divisions کے ساتھ share نہیں کیا متعلقہ divisions کے ساتھ یعنی جو اس سے جس میں وہ کچھ contribute کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے ساتھ share نہیں کیا اور urgency ہے تو آپ prime minister کی approval کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس main division کی کہ وہ اس کو discuss کریں باقی divisions کے ساتھ so جو consultation amongst divisions ہے it is extremely important to formulate such a policy or a program or a project which effects the other divisions as well دوسری اس کی جو importance ہے اس کی یہ ہے کہ جب آپ بہت concern لوگوں سے discuss کرتے ہیں تو جو آپ final document proof کرتے ہیں اس کی quality بہتر ہو سکتی ہے اور اس کی execution بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے ان تمام divisions کو organizations کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے جو اس کے implementation میں مددکار ثابت ہو سکتی ہیں لیکنین نور